آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا سے آبا فرماتے ہیں آسارے سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے سفید لباس پہنا تھا سیاہ اس کے بال تھے اور وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا اور حضور کے سامنے وہ دوزانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص پہنٹا تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا جو سوال کیا ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان حضور احسان کیا ہے حضور نے اشار فرمایا کہ احسان یہ ہے احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو سے دیکھ رہا ہے اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور اگر یہ کیفیت تری پیدا نہیں ہوتی کہ تُو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر حضرت اقوہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَعَاتِ مَنْ حَرَمَكَ وَعَفُ أَمَّنْ ظَلَمَكَ تین باتیں فرمائی جو تجھے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر اس کی جھولیاں بردے جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے تو حضور نے یہاں سِلْحَ رحمی کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرماتے ہیں یا یوہناس اے لوگو افش السلام سلام عام کرو اس سے محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتی ہے دوسری بات وَعَاتِ مُتْعَام لوگوں کو کھانا کھلاو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر علیہ رحمہ وردوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر غریبوں کو مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینا باقی سارا آدھا فقر ہے لوگوں نے سمجھا کہ دربار ہونچا ہو تو فقیر بڑھا ہوتا ہے پدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے آدھا فقر آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینا فقیروں کے لنگر اس لئے کبھی بند نہیں ہوئے بلے شاہ بولے اٹھا کھڑکے دکڑ وجہ تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلنا فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے کہا کہ افش السلام سلام کو عام کرو وعات متعام اور لوگوں کو کھانا کھلاو وصل الارحام اور اشتداروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو سلہ رحمی کرو اور چوتھی بات وصل باللیل ون نام ون نیام لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مسلح بچھالو لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مسلح بچھالو تحجد پڑو اللہ اکبر اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پر برستی ہیں اگر بندے کو پتا چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائیں تدخل الجنت بسلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گئے چار کام کرو جنت تمہارے نام نہیں کیا سلام عام کرو یہ کوئی اکھا کام ہے مل لگتا ہے کوئی بل آتا ہے دوسری بات وعت متام لوگوں کو کھانا کھلاو جتنی تمہاری گنجائش ہے میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہم ساریوں کے گھر بیج دیا اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو ایک آدمی کرو زیادہ پکا لیا کرو اگر زیادہ گنجائش تو زیادہ پکا لیا کرو تیسری بات وصل اللہ رحام صلح رحمی کرو رشتداروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے کوئی ایک قدم پیچھے اٹھے گا ہم دس قدم پیچھے اٹھے گے میرے حضور نے فرمایا نہیں دس قدم پیچھے نہیں اٹھنا وہ جتنا مرضی پیچھے اٹھے تم آگے بڑھو اللہ اکبر آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوشے نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعریف سین کرو